میں مان لیا کیا آپ کی نویت ہے آگے گا کیا پڑا لیے اعوذ باللہ من الشرطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اہلی ویتر صلی اللہ کی ان آیتوں کی وجہ سے اور ہمارے قوم کے اتحاد کی وجہ سے بڑی کامیابی الحمدللہ میں حاصل ہوئی ہے اور ہمارا مطالبہ تھا کہ جو انڈین ایکسپریس میں بیان آیا پرشادنی طرف سے کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں گے کہ یہ مہمبارے جو ہیں وہ دھاروی پلیس اور مذہبی پلیس ہے یا نہیں ہے اس پر ہم کہتا کہ یہ بھی اس بیان کو واپس لیا جائے اس کا خندر کیا جائے اور انہیں امارتوں کو مذہبی امارت جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے حمدللہ اس مطالبے کو ہمارا پرشادن نے ہمارا تصریم کر لیا اور مان لیا ہے اور کی طرف سے بیان آگیا جسی کابی بھی مل گئی ہے کہ انہیں انڈین ایکسپریس کو لکھا ہے کہ وہ بیان جو ہے وہ اس کا بیان نہیں اس کا خندر کرتے ہیں اس کی تردید کرتے ہیں اور دوسری چیزی ہے کہ انہیں نے جتنی بھی امارتیں سر آباد کے انڈر میں پرشادن کے پاس ہے اور سب کو انہیں دھاروی پلیس مان لیا ہے اس کو اور اس پر لکھ بھی دیا ہے اس کو کہ تمام یہ امارتیں جتنی بھی سب دھاروی پلیس ہیں اور یہ یہاں یہ کی مذہبی حیثیت ہے اور یہی ہمارا مطالبہ جس کی وجہ سے اتنا زبردست کا مظاہرہ ہوا اور اسی مظاہرے کا سب یہ ہوا کہ جو صرف ہماری بات ماننا پڑی اور کوئی لے کر دینا پڑا لہذا ہم ان تمام اور رماغاز شکریہ دے کرتے ہیں کہ تو ہمارے پیسہ بھی پہلے بھی ساتھ دیتے تھے اور کل بھی انہیں نے ساتھ دیا اور عوام نے ہمیشہ مانا ساتھ دیا اور یہ عوام کی طاقت کی وجہ سے ہمارے کامیابیاں ملی ہیں لہذا ان کے اتحاد و طاقت کے وجہ سے ہمارے بڑی کامیابی ملی اور جو حضرات مولانا پہلے بھی شریک نہیں ہوتے تھے وہ اب بھی شریک نہیں ہوئے والاہل وہ امام زمانہ کو جواب دے ہیں انہیں کی سمجھ میں جو آئے گا وہ اس کو امام کو جواب دے گی کہ وہ ان تحریکوں میں چون شریک نہیں ہوتے ہیں کیا سب امام کی شریک نہ ہونے کا بلکہ اس کو ختم کرنے کی اور اس کو کمزور کرنے کی وہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں تو حضرات مولانا پہلے بھی شریک نظرات کے جواب دے ہیں لیکن امام ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے جو نماز ہمارے جنہیں نے ہمیں شاہ ساتھ دیا وہ بھی انہوں کا بھی ہم شکریہ آدھ کرتے ہیں اور پر شہصان کے ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھ کرتے ہیں جس ماہم نے انہیں نے اس ماہم نے مدد کی ہم تب کا شکریہ آدھ کرتے ہیں اور اعلان یہ ہے کہ کل کے مجیز تو تھی وہ احتجاجی مجیز تھی لہذا اُس پہ مجموعی کوئے ٹوک ٹوک نہیں تھی لیکن آج کیونکہ ہماری مطالبیات پورے حدود ہیں لہذا آج جو مجالس ہوگی وہ صرف سو آدمیوں میں ہوگی لہذا ہماری مجالس ہے کہ وہ تشریف لائے نہ لائے اس پس جس میں بلکہ سو سو لوگ جو جیسی کی اجازت ملی ہے جیسے کازمین میں اشارہ جرف میں دیگر مقامات پر ان میں بھی مجالس منقل کریں سو سو آدمیوں کی تاکہ یہاں بھی جو ہے وہ عزدہ داری ہو اور یہاں بھی جو ہے لوگ جو ہے وہ سو بلکہ کہ کوویٹ کے قانوم کے تحت وہ اس پر عزدہ داری کریں گے یہاں بھی آج جو مجلس ہوگی ساڑھ ساڑھ بجے وہ بھی کوویٹ کے قانوم کے تحت ہوگی انشاءاللہ سو آدمیوں سے زیادہ اس پر شریک نہیں ہوگی یہ ہمارا اس سے وعدہ ہے لہذا اس وعدے کی آپ کو پابندی کرنا ہے تو دارش یہ ہے کہ آپ نے اس پر تشریف نہ نہ آئے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اتنے اور ماں ہمارے اتنے لوگ ساتھ ہیں کہ وہی سورو ہو جائیں گے جو کیوں کیا ہے جو ان کا مطالبہ تو وہ گوڑا ہو چکا ہے اور جو ان کا احتجاج تھا اللہ 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 کامیاب ہو چکا ہے جو ہمیں کامیابی مل گئی ہے تو لہذا ہمیں مزید احتجاج کی اللہ 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 لہنگ بہترین ہے